کیونکہ عزت اور زلط کا احساس چھوٹے سے بچے سے پیدا ہو جاتا ہے جو یوں آنکھ کھولتا ہے اور کچھ سننے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے اس کے اندر عزت اور زلط کا پورا سسٹم بیدار ہو جاتا ہے جو وہ مار کھاتے ہیں تو اندر ہی اندر ان کے اندر لعوہ پکتا ہے جو وہ تین سال کے سکول بھیجے جاتے ہیں اور روتے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ماں نے اپنی ممتہ اپنی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا ان کو سکول کے حوالے کر دیا تو وہ مجھ سے چند ماہیں کہا تو پھر کیا کر رہے ہیں سکول ہی پھر داخلیں نہیں ملتے میں نے کہا تو ہکو صرف اے سکول رہ گئے ہیں تو میرے کو لے میں دازالہ بھی داخل کر لوں ویسے میں نے مزاکن کہا کتنے سکول میں آپ نے اسٹیٹس کیوں بنا لیا یہ ماں نے اسٹیٹس بنا لیا کہ فلان سکول میں میرا بچہ پڑتا ہے فلان سکول میں میرا بچہ ان کو تمہاری اولاد سے تھوڑے غرض ہے ان کو تمہارے پیسوں سے غرض ہے تو عزت نفس لا يقول الخناء آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہ واقعہ میرے گھر کا ہے یعنی میں نے کہیں سے سنا نہیں گھر کا ہے جب ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو بیلوں پہ کاشت ہوتی تھی میرا تعلق ایک ذمہ دار کرانے سے انیس سو ایک آسٹھ میں سب سے پہلے پورے علاقے میں میرے والے ٹریکٹر لے کر آئے تھے چودہ ہزار کا تو بڑی ہل ہل ہو گئی بھی میرا لبک چودہ ہزار دار ٹریکٹر لے آئے چودہ ہزار ایک ہزار کوئی نہیں دیکھتا تھا اس سو تو چودہ ہزار کا ٹریکٹر وہ تو سارے دھوم مچ گئی کہ میرا لبک چودہ ہزار دار ٹریکٹر لے لیا تو وہ بیل ہوتے تھے ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا تو ایک دو دن تو نوکر نے نوٹس نہیں لیا تیسرے دن انہوں نے کہا میاں صاحب داند کہتے ہیں ہماری زبان میں داند جڑا بیل ہے تو چارہ نہیں پٹھے نہیں کھا رہا تو اببہی نے مرہوم نے بلائیا ڈاکٹر اس نے دیکھا انہوں نے کہا یہ کوشن ہے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں تو یہ پچارہ کھانا نہیں کھا رہا کہا ایک پتہ کوئی تو ایک دیسی حکیم تھا ہمارے قریب تو والی صاحب مرہوم نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جا اس کو اٹھا کے لاؤ اس کو لے کر آئے تو اس نے بیل کو یوں دیکھا کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پاندھا ہے تو ایک ہمارا نوکر تھا تو اس کو دتو قسائی کہتے تھے اببہی نے کہا جی آئے ہے دتو اے اوریا اس کو بلائیا بیل کے سامنے بٹھایا جوتا اتارا پانچ سات اس کے سار میں مارے کہنے جی پٹھے پاؤ پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا یہ میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں گھر کا سنی سنی نہیں سنا رہا ہوں اپنے گھر کی بتا رہا ہوں اببہی نے کہا ایک ہی جادو ہے وہ نے کہا جادو نہیں ہے یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی سوٹیاں مار دی ہیں اور یہ وٹ کھا گیا تھا اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس مارے کہ میں تا چنگا بھلا کام دے رہا آج جب میں نے اس کی ٹھکائی کی تو اس کو تسلیح ہوگی میرا بدلہ ہو گیا اور اس پٹھے کھا لے عزت نفس تو جانور بھی چاہتا ہے ہم ماتحد کو زلیل کریں اوپر والوں کو مکھن لگائیں نیچے والوں کو زلیل کریں یہ ماں اپنے بچوں کو ماریں بے سہی پھر کہیں ان کے وہ خدمت بھی کریں یہ کیسے ہوگی اور ایک واقعہ میرا چشم دید ہے ایک ہمارا میرے والد صاحب کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا تو بڑے نسلی گھوڑے رکھا کر دی ایک گھوڑا سفید رنگ تھا نکرا کہتے ہیں تو بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت چلتا تھا کوئی غلطی سے اس کو چھانٹا مار دیتا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا تھا چلتا نہیں تھا پھر بڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈ ہوتا پھر چلتا تھا ایک دن میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں تانگے پر اور ہمارا کوشوان اس کو چلا رہا چاچا گامو مرہوم اس کا نام تھا تو اس نے اس کو چھانٹا مار دی یہ میرا دیکھا واقعہ ہے وہ کھڑا ہو گیا وہیں کھڑا ہو گیا اس نے سارے زور لگائے وہ ہلا نہیں تین چار آدمی بولا جب ایسے کبھی گھوڑا تانگے میں کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر ایک دہاتیو ٹرک تھا دو تین آدمی ادھر ادھر پہیے کو گھوماتے تھے پہیہ گھوم کر جب وہ وہ تانگے کی لگتی تھی نا اس کو اس کے پشت میں ہی ہوں پیچھے تو پھر وہ چل پڑتا تھا تو وہ نے تین چار ادھر تین چار ادھر زور لگا لی وہ ہلا ہی نہیں اب دیکھیں میں نے کیا کیا وہ نیچے آیا اور اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اللہ دا نہ آئیں ہونتا ٹور پاؤ یقین میں نے میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اس کے بعد اس نے آکے لگام اٹھائی گھوڑا چل پڑا لائے آپ سیرت النبی کا ایک لفظ لے لیں تو آپ سب کے لئے کافی ہو جائے گا میرے لئے کافی ہو جائے گا ان مستورات کے لئے کافی ہو جائے گا کہ ہم مٹھا بول نہیں بولتا بطور ماں مجھے کیسے بولنا چاہیے ہم نہیں بولتا بطور باپ مجھے کیسے بولنا ہے نہیں بولتا بطور بھائی مجھے کیسے بولنا ہے ایسا بولا ہم نہیں بولتا بطور باس مجھے ماتاعت کے ساتھ کیسے بولنا ہے ہم نہیں بولتا بطور مالک مجھے نوکر کے ساتھ کیسے بولنا ہے ایسا ہم بول نہیں بولتا ایک دوست کے ساتھ مجھے کیسے بولنا ہم نہیں بولتے تو سارے معاشرے میں آگ لگ گئے محبت نام کی شے مٹ گئے وفا تم نہ دیکھو کہ ہر رز کسی میں زمانہ وہ ایسا عجیبہ رہا ہے تو محبت کیسے اٹھتی ہے جب یہ ناغن بن جاتی ہے میرے رب کی قسم پوری دنیا کا شہد کٹھا کروں تو ایک میٹھا بول اس سے زیادہ میٹھاس رکھتا ہے اور اللہ کی قسم سات سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو ایک زبان کا کڑواہ بول اس سے زیادہ کڑواہٹ رکھتا ہے ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کو ہائلائٹ کرنے کے لئے میں نے کیا کہا صفات کی کوئی انتہا ہے میرے نبی کی کسیز کو ہائلائٹ کیا ہے جس پہ معاشرہ خوبصورت بنتا ہے لا یقول الخنا جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جو کسی کے دل کو توڑ دے کسی کا آنسو بہ جائے کسی کی آہ نکل جائے کسی کی فریاد نکل جائے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے میٹھے بول سے اچھے اخلاق سے